بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب پہلے آپ کے سامنے جلدی سے اہم خبر رکھ دوں پھر اس کی تفصیل سے بات کرتے ہیں تحریک انصاف کا آج بڑا پاورفل شو پورے پاکستان میں خیبر سے چترال تک اور انشاءاللہ مشکل وقت جو آپ پر گزرنے والے حالات بدلیں گے مایوسی کے چنگل سے اس کفر سے کیسے جان چھلانی ہے میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں اتجاز کیا کر اس ویڈیو میں کورنا ہو سکت اگلے میں انشاءاللہ لازمی تفصیل سے ہوگا اور آج رات ایک بہت بڑا انٹریو جس کے بعد امید ہے یہ جو سوشل میڈیا پر جو فضا بنی ہوئی ہے ایسے ختم کرنے میں بڑی مدد ملے گی وہ آپ نے ضرور چیک کرنے مفاہمت گروپ کو مائنس عمران خان کی آفر کس نے کی تحریک انصاف کا سخت رد امرس پر آیا اور جو جلسے جلوس شروع ہوئے لیکن کریک ڈاؤن بھی شروع ہوئے جنرل رانی کی پنجاب میں پولیس کی سخت ادایات اور پشاور کے جلسے میں مراد سعید کی انٹری کی بات ہو رہی ہے اور وہاں پر ایک دھماکہ بھی ہوا جہاں جس میں ستر اسی کی دہائی میں جس طرح واردات ہوتی تھی اسی طرح کی بغیرتی ابھی بھی چل رہی ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے طرف سے وزیرالہ خیبر پختونخواہ نے دو بڑے مطالبے کیے ایک چیف الیکشن کمیشنر کو استیفہ دیں الیکشن دوبارہ کروانے تیار ہو جائیں گے پی ٹی ای انٹرا پارٹی الیکشن کی تفصیل بھی آج جمع الیکشن کمیشن میں انتخابی نشان بلہ واپس پارٹی دوبارہ پیروں پر کھڑا ہونے جا رہی ہے اور حکومت کیوں جان بوجھ کر ان لوٹیرے ڈاکووں کو بنائی گئی افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر و موجودہ حکومت کے چار بڑے کارنامے ان کی تفصیل کیوں انہیں دی گئی ایچیسن کالج میں مریم نواز کا داخلہ کیوں بند ہوا اور رات کے پاکستان افغانستان کی سرط پر جھڑپی شروع ہو گئی ہیں وہاں اور نو مئی کے خلاف جو خان کے خلاف بیانیاں دفعہ اکسچونسٹ کا جو بیان صداقت عواسی کا نو مئی کی سازش نے فلاپ کر دی اور اصل کردار جو نونلی کے تحریک انصاف کی چھینی ہوئی مخصوص نشستیں انہیں پارلیمنٹ کے ممبران بنا کر کیسے توفہ دیا جا رہا ہے گیلپ کا ایک بہت بڑا سروے کون لوگ پی ٹی آئی میں اور پیپلز پارٹی میں نونلی میں کس طرح کے لوگ شامل ہیں انور مقصود صاحب کے ساتھ کیا ہوا آخر میں سوشل میڈیا پر جو خبر ہیں اس پر بھی انڈ میں بات کروں گا لیکن سب سے پہلے تحریک انصاف آپ کو پتا ہے ان کے رہنماؤں کی گھروں پر چھاپے مارے گے راب گئے اٹھایا گیا ویہاری سے لے کر اور یہ جو کال تھی اس پیسیال کورٹ میں سعید احمد بھلی کے گھر والا میں چودری نئیم کے گھر پنجاب میں اور مزید تمام کارکنوں کو اخواہ کرنے کا ایک سلسلہ جاری رہا مریم نواز کی بھرپور ادایات تھی اس کے باوجود تحریک انصاف پورے پاکستان میں نکل رہی ہے الیکشن کے بعد اس وقت لوگوں کے ملے جلے تاثرات ہیں لیکن حقیقی معنوں میں میں ان الیکشن کو پاکستان کی عوام کی با خدا جیت سمجھتا ہوں عوام نے پاکستان کے تحریک انصاف لوگوں نے بہت محنت کی جان ماری ایک نئی تاریخ رقم کی نو لیگ پیپلز پارٹی ان کے سہولتکار ان کے جو اصل آقاں ہیں انہوں نے بھی ایک تاریخ رقم کی وہ جو میں آگے چل کرتا ہوں لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو محنت کی پاکستان کی عوام نے جو محنت کر کے سمت میں لے کے گئے اور آج بھی جس طرح چٹان کی طرح کھڑے ہیں تو دیکھیں یہ وہ نظریہ ہے عبران خان کا جو ستائیس سال آپ کو سکاتا رہا کہ ہار نہیں ماننی اس میں کوئی شک نہیں آپ کا منڈیٹ چھینا گیا بلکہ چھین کے اسے اندوں میں ریوڑیوں کی طرح بانٹا گیا لیکن آج بھی لوگ ڈٹ کے کھڑے ہیں اگر آج بھی ہمت نہ چھوڑیں ایک دوسری کا سہارا بنیں اور یہ جو وقتی آپ نے جو بنی ہوئی ہے ایک مسائل بنیں ان کو ختم کریں کیونکہ آپ کا رہنما جو نہ رکتا ہے نہ جھکتا ہے نہ ٹوٹتا ہے اگر یہ الطاف حسین ہوتا تو میں آپ سے کہتا آپ سنننڈر کرتے ہیں کہ وہ برطانیہ جا چکا ہے اگر یہ نواز شریف ہوتا تو میں ڈیل کر کے جدے چلا جاتا تو میں بھی آپ سے کہتا کہ آپ خاموش ہو جائیں اگر یہ عاصف زرداری ہوتا اینٹ سے اینٹ بجا کے کہے کہ دبائی بھاگ جاتا تو میں بھی آپ سے سوکتے کہہ رہا ہوتا کہ آپ لوگ اتھیار ڈالیں خاموش ہو جائیں انتظار کریں جب وہ واپس آئے گا پھر اپنی سیاسی سرگرمیاں شروع کریں لیکن عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے وہ تکلیفیں پرشانیاں برداشت کر رہا ہے اور آپ لوگ جانتے تھے کہ یہ جنگ لمبی ہے آپ لوگ یہ بھی جانتے تھے کہ الیکشن آپ نہیں جیتیں گے یہ آپ کو سب کچھ پتا تھا کوئی نئی چیز میں نہیں بتا رہا پاکستان اس وقت حقیقی معنوں میں وہی انیس سو سنٹالیس کی تحریک بنی ہوئی ہے بلکن اسی طرح مردہ یا حجوم یا تو اب بن جائیں یا اپنی نسلوں کو زندہ رہنے کے لیے سر اٹھا کر جینے کی رات دکھاتے رہیں اوورسیز پاکستانی بھی یا تو آپ اس میں لڑتے رہیں اپنی اپنی دنیا میں سرگرم ہو جائیں بھول جائیں یا پھر اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں کسی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو اور اپنا فوکس جو ہے وہ اس تحریک پر رکھیں اب پاکستان میں جس طرح تاریخ میں آپ کو دیکھیں وہ اس تاریخ کو درست کرے گا تو وہ لکھے گا کہ محمود اچھکز ایک بلوچ تھا اسے پنجابیوں نے ووٹ دیئے سو ووٹ اور بلوچوں نے ووٹ نہیں دیا اسی طرح تحریک انصاف سے غلطیاں ضرور ہوئی دیکھیں پچھتر سال بعد پاکستان کی قوم کا آٹھ فروری کو ان کا گرمان ہاتھ میں آ گیا تھا اب یہ گرمان چھوڑنے سے پہلے اگر نتائج اپنے حق میں کراتے اس مجرم خاندانوں کو مسلط نہ ہونے دیتے اپنی تمام لیڈرشپ کو باہر کرواتے تو یہ سب کو ٹھیک ہوتا ہے لیکن بارحال یہ پہلی دفعہ کی تحریک تھی پہلی دفعہ قوم کھڑی ہوئی اور سب سے بڑھ کر ابنان خان کے بغیر لڑی یہ بغیر کپتان کے یہ ٹیم لڑی تو ان غلطیوں کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے لیکن میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آپ یہ ویڈیو سنبھال کے رکھیں کہیں لکھ کے رکھ لیں اور یہ اللہ کا اصول ہے کہ جب چوری کا مال بڑھتا ہے تو تقسیم میں لڑتے ہیں بلاول زرداری وزیراعظم نہیں بنا یہ کبھی بھی طاقتوار لوگوں کے حلقوں میں برداشت نہیں ہو رہا میں آپ کو بڑی پکی خبر دے رہا ہوں آپ کی آنکھوں کے سم نے یہ ہوگا شہباز شریف کو قربانی کا بکرا بنا کے بلاول زرداری کو دوبارہ وزیراعظم بنانے کی کوشش ہوگی اور یہ معنی ہے آپ کو ماضی میں بھی بتایا تھا مائنس نواز شریف ہوگا آپ جا کے دیکھ لیں میرے سارے ویلاغ اور اللہ نے درست کیا اب یہ لوگ بلاول کو بھی وزیراعظم تک لانے کیلئے شہباز شریف کی قربانی دیں گے جس طرح نواز شریف کی دیں گے اور یہ نواز شریف تو لندن جاتا ہو نظرہ وہ سخت اس وقت ڈسپوائنٹڈ ہے ناومید ہے بلاول کو وزیراعظم بنا کے سیاسی بھونچال جو آئے گا وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہوگا آپ اگلے الیکشن کی تیاری کر رہے ہوں گے یہ خود تھالی میں آپ کو حکومت پیش کریں گے فیلال تو دیکھیں جو ہو رہا ہے مفاہمت والا جو گروپ ہے انہیں تحریک انصاف نے انہوں نے کوشش کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کر کے اپنا معاملہ کسی طرح حل کریں انہیں جواب مل گیا کہ ٹھیک ہے ریلیف ملتا ہے آپ کو تسلیم بھی کرتے ہیں آپ کو شامل بھی کرتے ہیں ہاتھ بھی الکا رکھتے ہیں لیکن آپ تحریک انصاف میں عمران خان کو مائنس کر دیں یعنی معاملات جہاں تھے نو مہی سے پہلے بلکہ جنرل باجوہ نے جس طرح عمران خان کو اس وقت کہا تھا کہ آپ سائیڈ پہ ہو جائیں اصدمر کو وزیراعظم بننے دیں شاہ محمود قریشی کو ہم بنا دیتے ہیں تیار ہیں اس کے لئے بھی لیکن آپ کے لئے نہیں خان نے کہا ٹھیک ہے میں مائنس ہونے کو تیار ہوں آپ مجھے اپنا معاشی منصوبہ بتا دیں میرے ہٹنے سے جو فرق پڑتا ہے وہ مجھے دکھا دیں مجھے کنونس کریں میں تیار ہوں لیکن چونکہ نہ کوئی منصوبہ تھا نہ کوئی ایسا پلان تھا نہ یہ کچھ کر سکتے تھے سوائے بغض عمران کے اور اس کی وجہات میں آپ کو بتا چکوں بارہ یہ انا اور زد کا مسئلہ ہے احساس کم تری کا مسئلہ ہے لیکن یہ جانتے نہیں جس طرح سر انسان کے جسم پر ضروری ہے بغیر دھڑکی کوئی اوقات نہیں بغیر سر کے دھڑکی کوئی اوقات نہیں ہوتی عمران خان کو مائنس کرنا بغیر دھڑک جسم کی مانند ہے خان نے وہ جماعت بنائی جو ایا کرنا بدو ایا کرستین سے شروع ہوتی ہے پاکستان کے ترانے سے ان کی تقریب شروع ہوتی ہے فلسفہ کا اجازم اور علامہ اقبال ان کے منشور کا حصہ ہے صوبوں کو جوڑنے کی محبت کی تلقین ہے آپ دیکھیں جس طرح بلو چارٹ پنجابیوں کے ساتھ جڑ گئے پنجابی پختونوں کے ساتھ اور پختور آج اپنے دلسوں میں پنجابی گانے چلا رہے یہ قوم ایک فلسفہ ایک نظریہ پر اکٹھی ہوئی جس کی وجہ سے پچاسی فیصد عوام اور چونسٹھ فیصد پڑا لکھا نوجوان طبقہ اور انہیں مسئلہ خان سے نہیں ہے یاد رکھیں انہیں مسئلہ پاکستان سے ہے با خدا جو دون امری انہوں نے ریاست کے اندر اندر ریاست بنا کر دلیے سے سیمت تک قبضہ کیا ہوئے اس کو اگر آپ دیکھیں خان کو صرف ہٹانا مقصود نہیں تھا اس ملک سے ان کا مسئلہ ہے خان کو ہٹا کے یہ لے آتے کسی پڑے لکے شخص کو دیکھیں امران خان کو تو انہوں نے نائل قرار دے دیا وہ تو سیاست میں نہیں تھا اب یہ چاہتے تو کوئی ٹیکنو کرنٹ بٹھا دیتے کوئی ایسا سیٹ اپ لے آتے جن پر کرپشن کو کوئی داغ نہیں جن کا کردار ٹھیک ہے جن کے پاس کوئی پاکستان کے خلاف وارداتیں نہیں یہ ڈھونڈ کر آصف زرداری شہباز شریف پنجاب میں مریم نواز کو لائے کیونکہ انہیں ریاست کے اندر ریاست کو بچانے اس دلیے سے سیمن کے کاروبار کو بچانا ہے چھہتر سال کے اقتدار کو بچانا ہے اور یہ اسی لیے ان لوگوں کے فیسلیٹیٹر کا کام ورنہ پاکستان میں کیا پڑے لوگوں لوگوں کی کمی ہے جن کے دامن صاف نہیں جنہیں سیاستدان بنا کے حکومت میں نہیں لانا سکتے تھے فارم فورٹی سیون کی پیداواری لانی تھی مسئلہ اس وقت یہ ہے آپ دیکھیں پاکستان کی عظیم فوج کا سپریم کمانڈر کون ہے آصف زرداری قاتل بھتا خور اغوا برہ تاوان قبضہ گروپ زمینوں پر ناجائز قبضے چوری ٹھگی کرپشن دماغی نفسیاتی مرائز اور دس پرسنٹ سے سو پرسنٹ تمام الزامات دنیا بھر کی اخبارات میں ثبوت و سمیت انٹرنیشنل میڈیا دکھا چکا ہے وہ آج سات لاکھ کی ایٹمی فوج کا سپریم کمانڈر تھا اس کے اوپر میمو گیٹ اپنی فوج کی مخالفت کی پی امریکہ سے کہتا تھا آگے مجھے میری فوج سے بچاؤ اپٹ آباد آپریشن کا مرکزی کردار تھا وزیراعظم کون ڈان لیکس کرنے والا پاکستان کی فوج کو دہشتگرد قرار دینے والا کہ یہاں سے حملے ہوئے پنجاب کی تھیف منسٹر پاناما لیکس کی اور ایون فیلڈ سے سارے سکینڈل سے بھرے ہوئے اور ساری کی ساری کابینہ یا تو نیب سے معافی شہدہ یا امریکی ہدایات پر لائے ہوئے وہ لوگ جو ریجیم چینج آپریشن سمیت لندن معاہدے کو مکمل کرتے رہے بائیڈن حکومت کی ہدایات پر حکومتیں بناتے رہے موسن نکوی جیسے لوگ وزارت داخلہ سینیٹر پھر چیئرمن پی سی بی او دے اس طرح بانٹے گئے ان کی آپ پوری کابینہ کے نام اٹھا کے دیکھیں آپ کو صرف یہ لگتا ہے یہ صرف اور صرف ایک کام کر سکتے ہیں وہ کرپشن لندن پلان کے چار سٹیک ہولڈر چاروں کو حصہ مل گیا نگران وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بکتی وزیراعلا بلوچستان وفاقی کابینہ میں شامل لوگ دیکھیں وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی مشیر خارجہ نگران وفاقی وزیر جو شمشاد اختر وہ وفاقی وزیر خارجہ فراد حسن فراد آہد چیما ایک پورا تسلسل وہی سیٹ اپ اور جو لوگ نون میں شامل کی ہیں کہ وہ سارے کرپشن کی دنیا کے بادشاہ انہوں نے واضح طور پر تقسیم کیا وزارت داخلہ خارجہ انفرمیشن ٹکنالوجی یہ تمام کی تمام وزیراعظم کے ماتحاد تو ہوں گی نہیں وزیراعظم تو خود سائی ایف سی کو رپورٹ کیا کرے گا وزیراعظم صرف اور صرف ٹک ٹاک پر شبانہ روز محنت کر کے ویڈیوز منا کے اپنی خدمت کریں اب جو مخصوص نشستینوں نے تحریک انصاف سے چھینی وہ نو مئی کے کرداروں میں مرکزی کرداروں میں بانٹ دی جس طرح افغانستان میں آپ کو پتہ جب انخلاق ہوا تو وہاں ان لوگوں کو امریکہ نے بچایا جو اپنی قوم سے خداری کرتے رہے ترجمانی کے فرائز دیتے رہے ایجنسیوں کے لوگ تھے انہیں لینے کے لیے بڑے بڑے جہاز بھیجیا اپنے وہ مناظر دیکھے ہوں گے پاکستان میں اسی طرح جب غیر قرونی افغان تارکین کو نکالنے کی کوشش تھی ان لوگوں کو بچانے کے لیے پورا امریکی وقت بھی پہنچ گیا اسی سلسلے کی کڑی اس انڈیا کمپنی اپنے پلانٹڈ ایجنٹ کو جنہیں نو مئی کے فالس فلیگ آپریشن میں لوگوں کو اکسانے ورغلانے اس وردات کرنے میں اہم کردار انہیں نوازنے کا سلسلہ اور وہ بھی تحریک انصاف کی چھینی ہوئی مخصوص نشستوں پر ان کا مینڈیر انہیں گدوں کی طرح قومی سیملی کی جو مخصوص نشستیں ہیں جس کا حق تحریک انصاف کی ان خواتین کے جو بے گناہ جیلوں میں قید ہیں وہ چھین کر ان سیاسی گدوں کو دیا جارہے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کب مردار ہو اور اس کی لاش کو میں نوچنے بیٹھ جاؤ اب یہ خاتون مریم نہ صحافی نہ اہلیت نہ قابلیت نہ تجربہ نو مئی میں اس نے کام کیا کیا تحریک انصاف پہ الزام لگانے میں ان کی مدد کی آج اسے قومی اسیملی میں مخصوص نشست دے دی اب اس خاتون کی آپ پروفائل دیکھیں میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اب نام آیا اس کا قومی اسیملی کے لیے مریم کا ہمنام ہونے کے علاوہ سوائی دندی گالیاں دینے کے اس کوئی سیاسی ویشن تعلیم سے دور دور تک تعلق نہیں اور تصویر اور فوٹیج اس ساری کی ساری نو مئی کے واقعے میں تحریک انصاف کے کپڑے پہنے میں وہاں بارداد کر رہی جہاں نو مئی کی سکیننگ میں عمران ریاض جیسے بندے کو انہوں اٹھا لیا جو صحافتی ذمہ داریاں لوگ ادا کر رہے تھے انہیں اٹھا لیا وہ اقلیتی برادری پاکستان میں کرسچن کمیونٹی وہ پادری کا ایک بیٹا داؤد بابر ماں باب کا کلوتا بیٹا اس کا والد پادری اس بے گناہ نوجوان کو پانچ مہینے سے قید قصور کیا وہ خان کا دیمانہ تحریک انصاف کا ساتھی اس دن وہاں ادھر موجود تھا پتھر پینوں نے لکیر لگا دی کہ گندی گالیاں دیں گندی زبان استعمال کریں انپڑھوں گوار ہوں جائل ہوں آپ کو تحریک انصاف کا چھینے ہوئے عوضے بھی ملیں گے کرپٹ گروپ اغواب رائطاوان قتل و غرط وہ شہباز شریف مریم نواز یہ ساری مسالے ہیں آپ کے سامنے اور میں آپ کو اس کی دلیل دیتا ہوں کہ انپڑھوں بندہ کیوں ان کے کام کب گیلپ پاکستان کا آج کا سروے دیکھ لیں ایگزٹ پول سروے رو نے کرایا آٹھ فروری کے جو عام انتخابات ہوئے اس میں پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ ووڈ تعلیم جافتہ نوجوان اٹھارہ سے چوبیس سال ہائی سکول سے لے کر اعلیٰ تعلیم جافتہ سارے لوگوں نے تحریک انصاف کو ووڈ دیا اور نون لیگ پیپلز پارٹنی میں میڈل سے نیچے آٹھویں جماعت سے نیچے انپڑھے لوگوں کے ووڈ کی تعداد ساری ادھر جو تھوڑے بہت ووڈ نظر ہے اصلی ووڈ مریم نواز اب چونکہ ایچی سن نہیں گئی کیونکہ وہاں پر پڑھے لکھے نوجوان تھے نو والدین نے بھرپور ایمیلیں بیجی کہ یہ یہاں آئیں تو پھر ہم نہیں ہیں بچے بیجیں گے اب چھوٹے چھوٹے سکولوں میں وہاں تو اساتھ سائن کی عزت افضائی کر رہے ہیں وہی کافی ہے اب جرنل رانی کو ان کے چچا کو اور تھگی کے جو بادشاہ ہے اس وقت انہیں طاقت کے زور پر مسلط تو کر دی ہے انہوں نے لیکن دلوں میں جو عوام کے نفرت ہے اس کا کیا کریں گے جو منڈیٹ پر ڈاکا مار تو لیا لیکن ملک کیسے چلائیں گے میہگائی کا توفان کیسے روک ہے ابھی تو آپ کو پتے ہیں پیاز تین سو ٹماتر دو سو مرچے سات سو لیسن ایک اظہار پر پہ پہنچ ہوئے ہیں مرگی سات سو ہے گوشت چود ناسو پہ پہنچ ہوئے ہیں یہ تو قیمتے میں آپ کو صرف بتا رہا جو عوام برداشت کر رہی ہے ابھی تو لوگوں نے باہر نکل کے اپنا حق ادا کرنا ہے اور ان سے جو پیٹ پہ لاتا ہے اس کا لوگوں نے بدلہ لینا ہے گندہ آٹا دے رہے ہیں لوگوں نو میں ہی فالس فلیک آپریشن ویسی تباہ ہو گیا صداقت عباسی کا دفعہ 164 کا بیان نے بنایا تھا اس بیانیے کو اس کے بیانے حلفی میں جو راولپنڈی کی دادے دشتگردی کی عدالت میں جج کو واضح طور پر اس نے کہا کہ میرا کوئی ایسا دفعہ 164 کا بیان موجود نہیں ہے میں نے عمران خان کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا اب یہ بقاعدہ طور پر جج کی سٹیٹمنٹ میں اس کے فیصلے میں لکھا ہوا ہے کیس کے دوران صداقت عباسی نے انکار کہ میں نے تو اسے کوئی بیان نہیں دیا تو اس لحاظ سے نو مہی کا بیانی ہے جو خان کے خلاف نہ نہ وہ تو واقعی بڑ گیا اب اس وقت تحریکہ انصاف کے جو قید لوگ ہیں کوٹ لکپت میں اسی کے قریب لوگ موجود ہیں کیمپ جیل میں اس وقت تقریباً 28 لوگ موجود ہیں جو دس مہینے سے قید ہیں خواتین ہیں اس میں جیسے علیہ حمزہ ہیں سنم جعوید ہیں عائشہ بھٹا ہے علیہ شہزاد ہے ان مقدمات پر دلائل ہو رہے ہیں فیصلہ محفوظ ہے ڈاکٹر یاسمین راشد ہے اجاز چودری ہیں محمود رشید عمر سرفراز چیمائن کے جو ٹرائل شروع ہونے ہیں انتظار کر رہے ہیں ملٹری کورٹ میں بھی لوگ ایسے موجود ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے انتظار ہے تقریباً ساڑھے تین ہزار کے قریب کارکنان جو اب تک ریاہ ہو چکے ہیں اور اس کا کریڈٹ سارا انصاف لائر فورمز کے وقلہ ان کی جو کاوش ہے اسے خراجی عقیدت سلام پیش کرنا چاہیے اور پاکستان کی قوم کو ان جنرل سلام پیش کرنا چاہیے جو اس ظلم اور فستائیت میں کھڑے دیکھیں یہ انشاءاللہ وقت گزرے گا با خدا گزرے گا آپ کو یہ یاد بھی نہیں رہے گا اور آپ لوگ دوبارہ انشاءاللہ اسی وقت کے دوران یہ جو آپ کو تھوڑے سے مہینے نظر آ رہے ہیں مشکل وقت ہے یہ آپ نے مشکل وقت گزرنا ہے اس میں بس مایوسی کو خدا کے لیے اپنے نزدیک نہ لیں دیں اور یہ جو ایک مہینہ اگر صبر کر جائیں یہ جو اس وقت پروپیگنڈے چال رہے ہیں ایک مہینہ برداشت کر کے جان ہمارے خان کی رہائی کے لیے اتجاج کریں اس تحریک کے لیے اس کے بعد انشاءاللہ جب آپ کو وقت ملے آپ لڑتے رہے ہیں عوضوں کے لیے فلان کو ملا کیوں ملا کیا ملا وہ آپ اپنا معاملات سیٹل کرتے رہے ہیں لیکن فلال فوکس اگر اپنا اس تحریک پر رکھیں اتجاج کے معاملے پر آج پشاور کے جلسے میں مراد سعید کی انٹری کی مکمل اطلاعات ہے لیکن آپ پتہ نہیں اب آخری وقت میں پتہ چلے گا کیا وہ فیصلہ کریں گے اس پر انشاءاللہ میں اگلے وی لاغ میں مکمل کور کروں گا اتجاج کے سسلہ کہاں کہاں سے ہوا کتنا ہوا کس طرح لوگ نکلے وہ ساری تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا اپنا خیال رکھیں اگر بھی وی لاغ کے لئے اجاز نہیں اللہ حافظ